آئیے دوستو کنیڈین میوزیم آف نیچر دیکھتے ہیں ہم آپ کو ڈائنس آرز کی دنیا میں لے آئے ہیں کیمتی پتھر بھی اس میوزیم کا ایک بہت اہم حصہ ہے مائن سے کیمتی پتھر کیسے حاصل کرتے ہیں اس کا طریقہ اس مشین میں موجود ہے مائن سے کیمتی پتھر کیسے حاصل کرتے ہیں مائن سے کیمتی پتھر کیسے حاصل کرتے ہیں بہت لوگ ہمیں شکایات کرتے ہیں کہ ان کا گزارہ نہیں ہوتا بڑی محنت کرتے ہیں مگر مالی معاملات بگڑتے جاتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس کا حل جانے گے اپنے کمیونٹی انیلسٹ آمیر قریشی سے جی بدل صاحب آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے یا اس میٹر پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کافی فیڈبیک مل رہا ہے اور میں آپ سے یہ بھی ریکوست کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کسی مسئلے پہ کوئی جواب چاہیے ہماری مشورہ چاہیے تو وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے تو آج کا سوال یہ ہے کہ ایکچلی ہمارے بہت سے پاکستانی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم محنت بھی سارا یہاں بہت زیادہ سکت کرتے ہیں دو دو جابز کرتے ہیں لیکن انفانچنلی ہم اپنی کوئی بیس بنانے سے کاثر ہیں اس کی تو سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ ہم ایک اپنا بجٹ اور فنانشل پلاننگ نہیں کرتے اور دوسری جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں اگر کسی نے کوئی نئی گاڑی لگزی گاڑی لی ہے بڑا گھر لیا ہے تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائے اپنے بجٹ کو دیکھے بغیر ہم اس کو نئے گھر کو بک یا گاڑی فائنانس اور لیز بے کر لیتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم لیکن ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ سیٹل ہیں بس بس تیس سال سے اچھے پروفیشنل ہیں تو ہم ان کو فالو تو کرنا چاہیے لیکن اپنے بجٹ کے ساتھ ہمیں جب بھی ہماری ٹیکس پلاننگ یا فانانشل پلاننگ ہوتی ہے تو ہمیں سیزنل جو ٹیکس پرپیر ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے ہمیں ایک پروپر اکاؤنٹنٹ جو کہ پروفیشنل ہیں یہ راؤنڈ ایبل ان سے ایک پروپر اڈوائز لینی چاہیے اور اپنے فیوچر پلاننگ جیسے ریٹائرمنٹ پلاننگ بچوں کی آر ای ایس پی اور دوسرے انویسمنٹ کو بھی مدد نظر رہا کی ان سے اڈوائز لینا چاہیے تو دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جب گھر لیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو وہ اپنی بیسمنٹ کی انکم کو کاؤنٹ کرتے ہیں میرا کی حیال یہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اس انکم کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بیسمنٹ خالی ہو جاتی ہے ویکنڈ رہتی ہے کوئی آپ کو رنٹ نہیں ملتا تو یہ ہے کہ اس سے آپ کے جو بجٹ ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور وانس یو گو انٹو ڈیٹ پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو بدد صاحب میں پھر آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ اپنا جو بجٹ ہے اس کے ساتھ چلیں اور کسی کو فالو نہ کریں اور اپنے پاؤں وہاں تک پھلائیں جہاں تک ہمارے ہیں دوستو ہم پہنچیں ہیں نیشنل ایوییشن میوزیوم آف کینیڈا میں امریکہ میں رائٹ برادرز نے پہلا جہاز بنایا مگر کینیڈا میں جو پہلے جہازوں میں شامل ہے وہ یہ سلور ڈارٹ بھی ہے یہ کینیڈا کا ریسکیو ہیلیکاپٹر ہے اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ فوری پہنچ جاتا ہے یہ آر بی ٹو ایلیون انجن ہے جو مختلف جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی منفیکچننگ رولز رائز کمپنی کرتی ہے یہ لینکاسٹر بومبر ہے جو ورڈ وار ٹو میں استعمال ہوا تھا ایوییشن میوزیوم کی سہر جاری ہے اگر آپ مجھے انڈر ایسٹی میٹ سمجھ رہے ہیں تو بلکل غلط ہے میں آپ کو جہاز چلا کر دکھا سکتا ہوں کیمرہ ذرا نیچے کیجئے گا میں آپ کو جہاز چلا کر دکھا دوستو دو ہفتوں کی آٹوا کی سہر ختم ہوئی اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی مگر کسی نئی ڈیسٹینیشن پر اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا oc.beder.gmail.com اپنا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے